بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برگر جھٹ پڑ سے برگر بننے والے ہیں کیونکہ رمضان کی ریسپیز آج کل بن رہی ہیں رمضان میں ہم بنانے ہوتے ہیں بچے کو چاہیے ہوتا ہے بچے کو تو میں نے یہ جکن بائل کی دی جو شیٹ جکن ہے ہمارے پاس یہ یہ لے لی ہیں میں نے تھوڑی تھی یہ میرے پاس ہے کھکمبر تھیرے کا جو میں نے پانی تا ہاتھ سے نہیں چوڑ لیا اچھے سے یہ ہمیں ڈالنا ہے اس کے اندر اور یہ ہیں سلاٹ کے پتے ہمیں پوجہ نہیں رکھ رہے ہیں ہمیں مکس کر کے یہ بڑے مزے گا بنتا ہے برگر یہ میرے پاس ہے بندگو بھی میں یہ ڈال دوں گی اور میرے پاس یہ یہ میں نے پیاز لیا جو میں نے پہلے بھی برگر میں آپ کو اس پیاز کی ریسپی کے بارے میں بتایا تھا میں نے اس میں لیا ہے اوریگنہ تھوڑا سا چلی سوس سرکا اور سویا سوس اس کے ساتھ میں نے ہلکا سا اس کو فرائی کیا ہے ہلکا سا بلکل معمولی سا اور اسی کے ساتھ میں نے لے لی تھی شملہ میٹ تھوڑی سی اس کا فلیور جو ہے پرگر میں بہت اچھا آتا ہے ساتھی میں ڈال رہی ہوں اس میں تھوڑا سا اوریگنہ خوشبو کے لیے بلکل تھوڑا سا ایک پنچ کے قریب میں ڈالا ہے ہلکا سا میں مسترد دے رہی ہوں ہلکا سا میں مسترد دے رہی ہوں ہاف ٹی سپون کے قریب جائے گا اس میں اس کا فلیور برگر میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور میں لوں گی تھوڑی سی ایک ٹی بل سپون کے قریب میانیز بس اب ہونے یہ ہی چاہیے اس میں میانیز میں نے اس لیے ڈالی ہے کہ یہ آپس میں بائنڈنگ اچھی سی اس کی ہو جائے گی آخر میں میں چیز چیز جیلو فینو اور آلیف کے ساتھ اس کی میں نے یہ چیز لی ہے آلیف ہیں میرے پاس اور جیلو فینو ہیں میرے پاس یہ یہ ہم آخر میں اس کی اوپر کریں گے تھوڑی سی ڈیکوریٹ اس کو برگر کو چیز کے ساتھ جو بہت اچھا لگتا ہے ایک ٹی سپون میں لے رہی ہوں ہمارا دھنیا کیونکہ ہمیں ایسا بہت گرین کرنا ہے خوبصورت تاکہ ایسی آئے کہ بچے شوق سے ہمارے کھائیں دیکھنے میں خوبصورت بھی لگے اور کھانے میں ذائقے والے بھی ہوں ہمارا ہمارا برگر پر لگاؤں گی کیچپ آپ کو جتنا زیادہ پسند آپ اتنا لگائیں آپ ڈالیں گے چکن کی سٹفنگ آپ بھر بھر کر ڈالیں جتنا زیادہ ڈالیں گے یہ اتنا کھانے میں بھی مزا آئے گا کم چکن والے برگر ویسے بھی اچھے نہیں لگتے ہیں یہ ہمارے تین آرام سے بن جائیں گے یہ دیکھیں یہ بہت اب میں ڈال دوں گے اس پر ہلکا سا مایونیز میں ہلکا ہلکا مایونیز ٹائلا ہے اب ہم ڈال دیں گے اس پر دوبارہ سے کیچپ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں اب اچھے سے کناروں سے بھر لیں اس کو جب بھی مزا آئے گا کھانے میں یہ ہمارا اس طرح سے برگر تیار ہیں رمضان کے چھٹ پٹس سے برگر ہیں یہ اس کو ہم نام بھی چھٹ پٹ برگر ہی دیں گے رمضان میں بہت سارے کام ہوتے ہیں ہمیں تو ہمیں اس طرح کی آسان ریسپیز بنانی ہیں اب میں ڈال دوں گے اس پر تھوڑی تھوڑی سی چیز اس کو ہم دو منٹ کے لیے بیک کریں گے میں نے جیلو فینو رکھ دیا اس پر یہ بڑے مزے کی لگتے ہیں اولیس آپ رکھ دیں یہ انین رکھنی ہیں ہمیں تھوڑی سی چیز میں اس میں اور ڈال دوں گے یہ بڑے مزے کیے بنتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں یہ چیزی برگر ہو جائیں گے ہمارے ہمارے یہ تیار ہیں اب ہم اس کو کریں گے دو منٹ کے لیے بیک آپ فرائی پین میں بھی کر سکتے ہیں اوان میں بھی کر سکتے ہیں پین کو میں نے ہلکا سا گریس کیا ہے میں اس کو پین میں رکھ رہی ہوں پین اس وقت میں نے گرم کر لیا تھا اب میں اس کو دو منٹ کے لیے کور کر دوں گے تو یہ اچھا سا ہمارا ہو جائے گا میں نے اس کو بلکل ہی میڈیم بلکل ہی لور اس فلم پر رکھ دیا ہے اس کو میں کر دوں گے کور دو منٹ کے لیے ہمارے یہ برگرز تیار ہیں دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں بچے بھی خوش ہوں گے بچوں کے لیے تو بہت ہی یہ مزے دار چیز بن جائے گی تو بچے بڑے مزے سے انجوائی کر کے کھائیں گے خوش ہوں گے کہ آج ان کی ممارے بہت اچھی چیز بنائی ہے آپ ضرور ٹرائی کی جائے گا انشاءاللہ آپ کے بھی بہت اچھے بنیں گے یہ رمضان کی حساب سے چھٹ پٹ والی ریسیپی ہے تو ملیں گے پھر کسی اچھی ریسیپی کے ساتھ اس وقت کے لیے اللہ حافظ